بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ تجزیوں تفسروں تازہ خبروں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے حاضر ہوں ناظرین اکرام دوہا میں ہونے والے افغان انٹرا افغان مذاقرات میں رکاوٹ پیش آنے کی وجہ سے دیگر معاملات کی وجہ سے اور ایک خاص جو سادشی تھیوری چل رہی ہے اس کے بعد ظلم خلیلزاد قطر سے سیدھے پاکستان پہنچے اور انہوں نے پاکستانی چیف آف آرمی سٹاو جنرل بائیوہ سے ملاقات کی جنرل بائیوہ سے ملاقات میں انہوں نے کیا باتیں کی کیا معاملات تہہ پائے اور کیا سٹیٹیجی لے کر وہ آئے تھے اور لے کر جا رہے ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں لیکن انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان کا شکریہ ضرور ادا کیا اور یہ کہا ہے کہ پاکستان ہی ہے جس نے یہ مذاقرات ممکن بنائے اس بات میں کیا شک ہے لیکن ان کو یہ بات ضرور کہہ دینی چاہیے تھی کہ انڈیا ہے جو ان مذاقرات کو ناکام بنانے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہا ہے یہ بات انہوں نے برملا تو نہیں کہی لیکن جنرل بائیوہ کی طرف سے انہیں بریفنگ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹیٹیجک پارٹنر بھارت کو کچھ سمجھائے بسورت دیگر پاکستان تمام معاملات تمام احتیاطیں ایک طرف رکھ کر خود بھارت کو سبق سکھانے پر مجبور ہوگا ناظرین کرام آپ کو اس بیان کا پس منظر تھوڑا سارس کر دوں پاکستان نے اس مرد بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کی تھی پاکستان نے نا صرف یہ کہ انٹرا افغان مذاقعات شروع کروائے طالبان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ فائر بندی کے لیے ہاں کر دیں اور اب ان کے تمام قیدی جواب میں رہا کر دیے جائیں گے اور طالبان سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنا رویہ تھوڑا سا نرم کریں جو طالبان نے پاکستان کی بات تسلیم بھی کی وہاں ایسا ہوتا رہا لیکن جو سالسی تھیوری چل رہی تھی جو سالسی تھے وہ یہاں کیسے کامی آپ کہاں ہونے دیتے ہیں انہوں نے ادھر رشید دوستم سے جو ازبک ہیں معاف کیجئے میں نے پشری کسی ویڈیو میں نا ان کو تاجک کہہ دیا تھا وہ ازبک ہیں اور جو اختلا سے سوکارڈ اشرف گنی والا جو افغانستان ہے اس کی فوج کے چیف مارشل ایڈ میسٹریٹر بھی ہیں انہوں نے ایک ایسی چبل مار دی طالبان کے حوالے سے کہ جس نے معاملہ خراب کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں طالبان کوئی طاقت نہیں ہے ایسی ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں وہ شاید ماضی کے حوالے سے بات کر رہے تھے جب انہوں نے دھوکہ دے کر طالبان کو سرنڈر کروایا اور ان کو کنٹینروں میں بند کر کے شہید کیا گیا اب ان کو ابھی چونکہ ان کا برائے راست طالبان سے واسطہ نہیں پڑا اس لیے وہ اس طرح کی بڑھ کے مار رہے ہیں اور اصل میں ان کے پیچھے کون ہے اشرف غنی انڈیا جو معاملت کو نہیں سوار نے دے رہا ناظرین کرام ظلم خنیرزاد کا کام یہی ہے کہ ادھر کی بات ادھر پچانا اور ادھر کی بات ادھر پچانا انہوں نے یقینا پاکستان کی بات بھی پہنچا دی ہوگی اب انڈیا کے صورتحال کیا ہے انڈیا کی بہادر فوج جو بالی وڈ کے فلموں میں تو بڑے بڑے کارنامے دکھاتی ہے عملی میدان میں زیر ہوگیا آپ کو حیران کی ہوگی کہ اب تک چار مرتبہ بھارتی وزر آزم ریٹن آرڈر دے چکا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرو لیکن وہ جواب میں کوئی ایکسکیوز ڈال دیتے ہیں کوئی ایکسکیوز کر لیتے ہیں کوئی بانے بازی کر لیتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تو نہیں ہے نا پاکستان سے ایسے اٹھ کے لڑنے چلے جائیں گے ان کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ بھی ہے اور اپنی طاقت کا بھی ہے کور کمانڈر کانفرس کے اس حصے کی طرف آئی ہے جس میں جنرل بائیوہ نے کہا تھا کہ انڈیا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ ساری دنیا کو علم ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اب پوری دنیا اب دنیا سے کچھ چھپا تو را نہیں یہ اسلے کی اسلے کی بھرمار اور یہ بڑکیں اور باتیں اور یہ پلیننگیں یہ باتیں سب ثانوی حصیت رکھتے ہیں بنیادی حصیت ہوتی ہے من بیہائنڈ دی گن دی من بیہائنڈ دی گن بنیادی حصیت تو اس کی ہوتی ہے اب وہ جو من ہے جس نے گن کے پیچھے بیٹھنا ہے وہ تو دور لگا چکا ہے وہ تو لڑنا نہیں چاہتا مجھے سمجھ نہیں آتی مدی صاحب کوئی عقل کیوں نہیں آتی چین کے خلاف ان کے بہادر کمنڈوں نے لڑنے سے انکار کر دیا پاکستان کے خلاف ان کے ریٹن آرڈرس کے باوجود ان کی فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں ایک پرفیشنل جو فوج ہوتی ہے وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے اتنوں کھائی میں اندھی کھائی میں چھالنے نہ مارتی کہ وہ اس طرح مودی صاحب کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہیں گے ظاہر ہے انہوں نے اپنا بھی تو بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شکست خردہ مایوس اور تھکی ہوئی فوج تو ان کے کسی قابل رہ نہیں لیکن اجید ڈوال اینڈ کمپنی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہی اس نے دائش کو جو ان کی اپنی بنائے ہوئی دائش ہے مقبوضہ کشمیر میں افغانستان میں ایکٹیو کر دیا ہے اب وہ ادھر معاملات دگاڑنے جا رہے ہیں پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک معایدہ تیہ پانے جا رہا تھا جس میں ٹونٹی سیون شرائط رکھی گئی تھی جو کہ ٹی ٹی پی کو قبول کرنی تھی اس پہ مذاکرہ چر رہے تھے اور ان میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین ہرگز ہرگز استعمال نہیں کر سکتے اس میں تو دوسرے انکوں کا بھی لکھاوا ہے لیکن پاکستان کا پٹی کھلت اور آپ کو یہاں اپنے ایک ایک بندے کی ڈیٹیل دینی ہوگی اصلے کی ڈیٹیل دینی ہوگی آپ کوئی جہادی سرگرمی جو خلیفہ تے وقت المسلمین یہ تاربان کے جو خلیفہ ہوں گے ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اپنی انفرادی حصیت میں کوئی کام نہیں کر سکتے یہ تو سیدھے سیدھے موت تھی ان کی اور انڈیا یہ کیسے ہونے دیتا اب اس نے انتشار پھیلا کے الٹے سیدھے بیانات دلوا کے یہ کوشش کی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں مجھے نہیں علم کہ اس میں اب امریکہ جو خود بھی بری طرح فسا ہوا ہے وہ کیا سٹیٹیجی اپناتا ہے یا پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا پاکستان کے طرف سے رد عمل آئی چکا ہے جو انہوں نے ظلم خلیفہ سے جو بات کی ہے دکھائی بظاہر یہی دے رہا ہے کہ انڈیا انڈین فوج تو یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان سے لڑے لیکن ہندو توہ کا یہ جو برہمن باد ہے یہ طلا ہوا ہے اس بات پہ کہ پاکستان کے ساتھ لڑ کر اپنی فوج کو تو وہ برباد کر دیا جائے یہ کہ میں نے ایک قسم کی سائکی ہے کہ جب بساوقات پہ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنا کھلانا خود ہی توڑ دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہی صورت ہاتھ سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اس وقت جہاں تک پاکستان کی پوزیشن ہے میں آپ کو امانداری سے اب آپ بتاؤں اسکری طور پہ پاکستان اگر دنیا کا کوئی ملک ایسے بے وکوفوں کی طرح میں نہیں کہنا چاہتا کہ جہاں پہ چڑھ کے جاں کے قبضہ کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں اتنی طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ نممکن ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اور جب میں دنیا کی کوئی طاقت کا نام لیتا ہوں تو اس میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں وہ اس طرح تھنڈے پیٹوں پاکستان پہ کوئی پریشان نہیں کر سکتے نہ پاکستان کے لئے چیلنج بن سکتی ہیں جس طرح کہ وہ کمزور اور عرب ملکوں کے لئے بنے ہوئے ہیں وما علیہنہ اللہ البلاغ الموبی ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں احباب میں اس کی تشہیر فرمائیں شیرنگ کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ